بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم دیکھیں میں نے اس کو تھوڑی سی ٹیم کو جو ہے پرس لو کر دیا ہے اچھے سے پکنے لگا ہے اس اسٹیج پہ آپ ضرور چلا دی جائیں کیونکہ اس میں جو اس کا جو تھوڑا سا اندر پھویا رہ جاتا ہے وہ نیچے لگنے لگتا ہے اس کی وجہ سے بعض دفعہ کلر بھی خراب ہو جاتا ہے گئی کا ہمارے بہت احتیاط سے نکالیں سمال کے اور بہت زبردست ویڈیو کو ووچ کیا کریں پلیز اور اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو کی اپڈیوٹس آپ کو فوراں مل سکے اور اس کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک اس کا پھر کل کھی اوپر نہیں آ جائے گا یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا یہ ختم نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کے اندر پانی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا جو رہ جاتا ہے اور خویا ورنہ پھر وہ گھی خراب کر دیتا ہے آپ کا تھوڑے دن بعد اس میں فنگس لگنے لگتی ہے بہت اچھے سے اس کو پکا لیں اب میں نے دیکھیں فلیم کو اور تھوڑا سلو کر دیا ہے کم سے کم ہمارا اس میں ون کیجی گھی نکلے گا اس کے اندر بہت سو لوگ ڈائریکٹ ملائی کو بھی پکا کے نکال لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ گھی کم نکلتا ہے اس طرح سے آپ نکالیں گے تو اس میں گھی کی پانٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے ملائی پر جلتی بھی بہت ہے دودھ کی جب ملائی آپ لگائیں تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ اس کے اندر دہی لگا کے رکھتے ہیں ایک دیوڑ کھنٹے کے لیے دیکھیں ہمارا کھی ایک دم ریڈی ہے دیکھیں کتنا زبردست سفیسا کی جارہا تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو پوٹل میں بھریں گے دیکھیں ہمارا کھی کتنا بہترین سا ہے ایک دیوڑ کھنٹے تک اس کو تھنڈا کیا ہے موسا مسل میں تھنڈا ہے اس لیے جلدی سے جمنے لگا کی گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر بلکل میلٹ رہتا ہے میلٹڈ رہتا ہے دیکھیں کتنا زبردست بلکل وائٹ موٹی والا گھی نکلا ہے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ہم میرے جس نے سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ چیک کر موسیقی